سوال کا سلسلہ ہم شروع کرتے ہیں جعوید رانہ صاحب نے کلکتہ سے پوچھا ہے کہ جی غسل کرتے وقت شک ہوتا ہے کہ معلوم نہیں ناک میں جتنا پانی پہنچانا چاہیے وہ پہنچا بھی ہے کہ نہیں پہنچا کوئی علامت بتا دیں جس سے معلوم ہو جائے کہ پانی پہنچ چکا ہے دیکھیں جب آپ نے ناک میں قریب پانی لے کر گئے اور اندر کی طرف کھیچ لیا ہے تو نرم حصے تک بڑی آسانی سے پہنچ جاتا ہے اس کے لئے علامتوں میں غور کرنے کی آپ کو بلکل بھی ضرورت نہیں ہے نہ کوئی اس کا کوئی ابھی تک لیوارٹری ٹیسٹ ابھی تک میرے علم میں ہے جو آپ کو ڈاکٹر اندر جھانک کے دیکھ کے بتائے گا کہ پانی پہنچا ہے جتنا شریعت نے بتایا بس اس پر عمل کریں قرآن کہتے ہیں اللہ سے اتنا ڈرو جتنی تم میں ستات ہے تو اتنا زیادہ پیچیدہ مسئلے کو نہیں کر دینا چاہیے آرام سے پانی پہنچ جاتا ہے آپ نے تھوڑا سا سانس لیا اندر کی طرف اور پانی پہنچ گیا آرام سے تو بس اتنا کافی ہے اس سے زیادہ آپ بحث و تمہیز میں نہ پڑیں دوترا سوال پوچھائے جی لیکیوریا اور سفید پانی پاک ہے یا نہ پاک سوشل میڈیا کے ایک معروف مفتی لیکیوریا کو پاک قرار دیتے ہیں اس کے بارے میں وضاحت فرما دیں بنت آدم کراچی سے یہ سوال تھوڑا سا حیاء کے خلاف ہے لیکن یہ بہت زیادہ پوچھا جانے والے سوال ہے دیکھیں لیکیوریا کے پانی جو شرمگاہ سے جو پانی نکلتا ہے وہ تو بہرحال نہ پاک ہے البتہ جو باہر کی طرف کوئی رتوبت ہو وہ پسینے کے حکم میں ہوتی ہے تو وہ رتوبت پاک ہے لیکن لیکیوریا کا جو پانی آتا ہے وہ بھی رحم کے راستے سے ہی آرہا ہوتا ہے تو شرمگاہ سے جو بھی پانی باہر نکلتا ہے وہ پانی نا پاک ہی کہلائے گا جنہوں نے یہ بات کی ہے نا پاک ہونے کی تو ان کو یہ غلط فہمی ہے کہ یہ رحم سے آنے والا پانی نہیں ہے تو فقہہ نے ایک مسئلہ ذکر کیا ہے کہ یہ جو عوض مخصوص ہے اس پر جو رتوبت آتی ہے وہ پاک ہے تو اس کو بھی اس زمرے میں ڈالا ہے حالان کہ ایسا نہیں یہ رحم سے آنے والا پانی ہے اور جب ایسا ہے ایک بیماری ہے تو یہ پانی نجس ہے تو وہ جو مفتی صاحب جنہوں نے اس کو پاک قرار دیا نا ان کو فقہ کیے کہ بارہ سے غلط فہمی ہوئی ہے اس بیس پر انہوں نے ایسا کیے